ہیلو فرنڈز آج میں لے کر کے آئیں ہوں آپ سب کے لیے بہت زیادہ تیسٹی بھرما بیگن کی ریسپی آپ اسے چاول یا روٹی کسی کے بھی ساتھ میں کھائیے یہ بہت زیادہ تیسٹی لگتے ہیں اور بہت ہی جھٹ پٹ سے یہ بن کر کے تیار ہو جاتے ہیں تو چلیے ریسپی شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے 300 گرام یہ ہرے والے بیگن لیے ہیں آپ جو نورمل بیگن آتے ہیں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں بیگن کو بہت اچھے سے پانی سے دھو کر کے لیا ہے اور اسے نہ ہلکا ہلکا اس طریقے سے ڈنٹھل کے سائٹ سے چھیل لیں گے آپ چاہیں تو اس کا ڈنٹھل پورا ہٹا سکتے ہیں لیکن میں اوپر سے تھوڑا سا کٹ کر رہی ہوں اور بس اسے نہ پورا نہیں کٹیں گے اس طریقے سے چیرہ لگا دیں گے چار بھاگوں میں تو بس اسی طریقے سے کٹ کر کے آپ کو سارے بیگن تیار کرنے ہیں اور یہ جو ہرے والے بیگن ہوتے ہیں بہت ہی جلدی سے پک جاتے ہیں اور کھانے میں بہت ہی دیسٹی رکھتے ہیں تو ہو سکے تو یہ ہرے والے بیگن لیجے گا تو بس یہاں پہ سارے بیگن میں نے کٹ لیے ہیں اور اب اس میں ڈال رہی ہوں میں ایک چوتھائی چمچ جتنا ہلدی پاوڈر ساتھ میں اس میں تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اور بہت اچھے سے مکس کریں گے اور اسے دس منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے اب میں نے ایک کڑھائی چڑھائی ہے اس میں ڈال لہی ہوں دو بڑے چمچ کھڑا دھنیا ایک بڑا چمچ سوپ ایک چھوٹا چمچ میں نے یہاں پہ جیرہ ڈالا ہے کالی مرچ کے کچھ دانے لیے ہیں ساتھ میں دو سے تین لونگ لے لیے ہیں اسی کے ساتھ میں دو بڑے چمچ یہاں پہ سپید تل اور دو سوکھی لال مرچ لیے ہیں تو لال مرچ آپ اپنے سوادنسار کم جادہ لے سکتے ہیں گیس کا فلیم بلکل لو رکھا ہے لو فلیم میں اسے ہلکا سا خوزپو آنے تک اور ہلکا سا کلر چینج ہونے تک اس طرح سے بھون لیں گے تو جب ہلکے سے مسالے بھون جائیں اس طرح سے دیکھیں ہلکا سا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور مسالوں میں سے ایک بہت ہی اچھی مجھے خوزپو آ رہی ہے تو بس گیس کا فلیم اب بند کر دیں گے اور مسالوں کو ترنت کڑھائی میں سے نکال کر کے پلیٹ میں رکھ دیں گے اور تیل کو گرم ہونی دیں گے اور جب تیل گرم ہو جائے گا تو یہ جو ہم نے بیگن رکھے تھے نہ ہلدی نمک ملا کر کے انہیں نہ تیل میں ڈال دیں گے گیس کا فلیم میں نے میڈیم رکھا ہوا ہے اور بس لو ٹو میڈیم فلیم میں بیگن کو بہت اچھے سے بھوننا ہے اتنا بھونیں گے کہ بیگن لگ پک پچاس سے ساٹھ پرسنٹ پگ بھی جائے تو بس اس طریقے سے ہلاتے ڈلاتے ہوئے بیگن کو بھون لینا ہے اور بیگن کو ڈھکیں گے نہیں اسی طریقے سے بھونیں گے نہیں تو بیگن بہت زیادہ گل جائیں گے تو بس بیچ بیچ میں چلاتے رہیں گے اور بیگن کو بہت اچھے سے بھون لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بیگن جو ہیں وہ ہلکے سے سنکھ بھی ہو گئے ہیں تو بس اب گیس کا فلیم بند کر دیں گے اور بیگن کو ایک پلیٹ میں نکال کر کے سائیڈ میں رکھ دیں گے اب یہاں پہ مسالے اچھے سے تھنڈے ہو گئے تھے تو مسالوں کو آپ پیس لینا ہے اور مسالوں کو نہ دردرا نہیں پیسیں گے اچھے سے مسالوں کو بلکل فائن پیس کر کے اس طریقے سے آپ کو تیار کرنا ہے تو یہاں پہ مسالے پیس گئے ہیں اور میں نے انہیں نہ بلکل مہین پیس کر کے تیار کیا ہے اب ہی انہیں سائیڈ میں رکھتے ہیں اب ایک خلبٹہ لیں گے اس میں لگ بھگ چار سے پانچ کلیاں لہسن کی اور میں نے نہ تھوڑا سا ادرک کا ٹکڑا لیا ہے اسے بلکل دردرا سا اس طریقے سے کوٹ کر کے تیار کرنا ہے اب پھر سے میں گیس کا پلیمون کر رہی ہوں اور کڑھائی میں جو تیل بچا تھا اسی میں تین سے چار دانے ڈال رہی ہوں میتھی کے ساتھ میں ایک چوتھائی چمت جیرہ اور دو چھٹکی میں نے ہنگ ڈالا ہے ہلکا سا مسالوں کو تڑکنے دیں گے اور جب مسالے ہلکے سے تڑک جائیں تو جو دردرا سا ہم نے ادرک و لہسن کوٹا تھا نا اسے ڈال دیں گے اب اس میں تھوڑی سے کڑی پتے بھی ڈال دیں گے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور انہیں ہلکا سا بھون لیں گے بہت چاہتے ان کا کلر نہیں چینج کرنا ہے اور اب اس میں ڈال دیں گے ایک پیاج کاٹ کر کے اور اب لگاتار چلاتے ہوئے میڈیم ہائی فلیم میں پیاج کو ایک سنہرہ سا کلر آنے تک اس طریقے سے بھون لینا ہے اچھے سی مکس کریں گے دو چمچ کے قریب اس میں پانی ڈال دیں گے تاکہ لال مرچ اور ہلدی پاوڈر جلے نہیں اور بس انہیں بھی ہلکا سا بھون لیں گے اور اب اس میں جو ہم نے مسالے پیسے تھے نا وہ مسالہ اس میں ڈال دیں گے تو میں پورا ہی ڈال لیں ہوں میں نے اسی کے حساب سے بنایا ہے ساتھ میں ایک چھوٹا چمچ امچور پاوڈر اور اسی کے ساتھ میں ایک چھوٹا چمچ اس میں گرم مسالہ پاوڈر ڈالیں گے اور اب مسالوں کو نا اچھے سے مکس کرتے ہوئے کیول تیس سیکنڈ کے لیے بھون لیں گے اور اب اس میں ڈال دیں گے ایک چوتھائی کب جتنا پانی اس سے کیا ہوگا مسالے اچھے سے فول جائیں گے اور بہت اچھے سے اور بھون جائیں گے تو بس مسالوں کو اب بہت اچھے سے بھونیں گے ساتھ میں ڈال دیں گے تھوڑی سی کسوری میتھی اور اب مسالوں کو تب تک بھونیں گے جب تک یہ سنکھ نہ ہو جائے اس طریقے سے اور ان میں سے اوائل سا سیپریٹ نہ دیکھنے لگے تو مسالے بہت اچھے سے بھون گئے ہیں ان میں ڈال دیں گے فرائی کیے ہوئے بیگن اچھے سے مکس کریں گے اور یہاں پہ میں لٹپٹے والے بھرواں بیگن بنا رہی ہوں تو اس میں میں نے لگ بھک تین چوتھائی کب جتنا پانی ڈالا ہے پانی ڈال کے اچھے سے مکس کریں گے اور اس میں ڈال دیں گے سوادہ نسان نمک اور بس اب اسے لو فلیم میں آپ کو دھیرے دھیرے پکنے دینا ہے اسے کیا ہوگا بیگن بھی بہت اچھے سے پک جائیں گے اور مسالوں کے ساتھ میں اچھے سے گھل مل جائیں گے تو بس اب ڈھککن ڈھککے لو فلیم میں بھرواں بیگن کو پکنے دیں گے بیچ بیچ میں چلاتے رہیں گے تو یہاں پہ لگ بھک میں نے 6 منٹ کے لیے انہیں پکایا ہے لو فلیم میں بیگن بہت اچھے سے پک گئے ہیں اور یہاں پہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی والے بھرواں بیگن بن کر کے تیار ہو گئے ہیں ایک پر اس ریسپی کو جرور ٹرائی کریے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور اگر آپ کو ہماری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو آپ امیزنگ کچن ریسپیز کو کر لیں سبسکرائب اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک اور سیئر جرور کریں ساتھ میں کومنٹ کر کے جرور بتائیں کہ آپ کو ہماری ریسپیز کیسی لگتے ہیں ڈیو